مطلع عدب فانڈیشن اورنگباد کی جانب سے قردو کی ترقی وہ ترویج کے لیے مطلع عدب کا خیام استاد شاعر جے پی سعید نے انیس سو پچپن میں کیا تھا جس کے تحت عدبی محفلوں کا انخواد ہوتا ہے اور پورا اورنگباد کا جو عدبی ماحول ہے وہ اسی کی دین ہے اس کے تحت ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا کہ سماج میں تعلیمی میدان میں عدبی میدان میں صحافتی میدان میں جو لوگ کارہائیں نمائی انجام دے رہے ہیں ان کی خدمات کا اعتراف کیا جائے اور ان کی خدمت میں جے پی سعید آوارٹ پیش کیا جائے جس کے سہت گششتہ میں چار شخصیات کو جے پی سعید آوارٹ سے نوازا گیا تھا اس مرتبہ بھی پانچ اہم شخصیات کو جے پی سعید آوارٹ دیا جا رہا ہے جن میں بیڑ سے انجمن اشاعت تعلیم کے بانی مرہوم احمد بن عبود چوش پربھنی ایڈیوکیشن سوسائیٹی کے بانی رشید انجینئر صاحب روزنامہ اور انگاباد ٹائمز کے مدیر اعلی عالی جناب شعب خسرو صاحب معروف شاعر شاہ حسین نہری صاحب اور فیمنسٹ شاعرہ رانا ہیدری صاحبہ کی خدمت میں جی پی سعید آوارٹ پیش کیا جائے گا اس تقریب کے لیے دہلی سے سپریم کورٹ کے لائر عالی جناب خلیل الرحمن صاحب تشریف لائے ہیں خلیل الرحمن شاہ عالمی شخصیت ہے اردو کی فارسی پر غیری نظر رکھتے ہیں عربی زبان پر عبور رکھتے ہیں انگریزی لیٹرچر پر ان کو غیر معمولی عبور حاصل ہے تو ایک ایسی بین اللہ خوامی شخصیت جنہوں نے انگلستان میں اردو کی پوری بستی خائم کر دی ہے ان کو ہم نے یہاں پر مدو کیا ہے اس پروگرام کی صدارت عالی جناب ڈاکٹر ارتکاز افضل صاحب فرمائیں گے مولانا آزاد کالج کی پرنسپل ڈاکٹر مظہر احمد فاروخی صاحب نور الحسنین صاحب اسلام مرزا صاحب یہ تمام شخصیتیں فیروس خان صاحب موجود یہاں پر رہیں گی غفار خادری صاحب جو ہے انجمن اشاعت تعلیم اور انگباد کے صدر وہ بھی مہمان اعزازی کی حیثیت سے ہم موجود رہیں گے اور اس طرح کا یہ پروگرام ہے اور میری کتاب کا اجرہ ہے اس میں غزل کا سفر اور اس کے بعد مشاعرہ ہوگا اور شہرہ اکرام یعنی مخامی اور بیرونی شہرہ اکرام اپنا کلام پیش کریں گے سر ایک سوال لے لیتے ہیں میں بھی اردو عدب کی کئی محفیلوں میں گیا ہوں اور ایک مشورہ لکل کے آئے وہ مشورہ میں سوال کے شکل میں آپ کے ساندھر رکھ رہا ہوں تاکہ اردو کی عدب خزمات پر نمائے اضافہ ہو سکتے ہیں ایک سوال یہ اوپر کے آیا تھا کیوں رہا ایسا ماحول بنایا جائے کہ کالیج کے ایک ایک کلاس کا ایک ایک ودیار تھی سیڈرن تالیبین کو لیا جائے اسکول کے ہائی سکول کے اور اس میں منتخب کیا جائے جس کی اردو اچھی ہو پڑھنے میں لکھنے ہو اس طرح سے بھی مردو کو بڑھاوا دے سکتے ہیں تو یہ سوال کیسا رہا اس کے پر آپ کے کیا کہنا چاہیں میرے جو کالیج کے طلبہ ہے ان کی شرکت ہے اس میں انہوں نے اس کے لئے انتھاک محنت بھی کی ہے اور یہ جو پروگرام کا ہی نظامت ہے اور یہ جو تمام پروگرام کے انتظامت ہے وہ میرے اردو کے سٹوڈنٹ نے کیے ہے اور یہ بہت نیک فال ہے کہ اردو جو ہماری اگلی نسلوں میں بھی منتخل ہو رہی ہے اور اس طرح کے پروگرام اور اس طرح کی محفیلوں سے ان کو تجربہ آئے گا اور ایک نئی ٹیم جو ہے مستقبل کیلئے تیار ہوگی حضر ہوا ہوں میرے نام خلیل الرحمان ہے اور یہ میرے لئے بڑے افتخار کی بات ہے کہ مجھے اس پروگرام میں شکر کرنے کے لئے مدعوب کیا گیا ہے اس پروگرام کی اہمیت کا اندازہ وہ لوگ کریں گے جو اپنے بزرگوں کی عزت کرتے ہیں اور ہمارے وہ بزرگ جو ہمارے اساتح ذات ہیں جن سے فیض تلمز حاصل کیا یہاں پہ لوگوں نے ان کو زندہ رکھنے کے آج وہی لوگ نشانیاں ہیں اور ہمارے وہ بزرگ جیسے جی پی سعید صحابہ انہی میں زندہ ہیں لہٰذا ان کی یاد میں ایسے لوگوں کی پذیرائی کرنا جنہوں نے اپنے میدانوں میں اپنے خاص میدانوں میں کارہائے نمائے انجام دیئے ہیں یہ بہت خیشائن اور بہت ہی قابل مبارک بات قدر لے سر آج ہم دیکھتے ہیں کہ نئی نسل میں اردو کہنے کے دم پورتی نظر آ رہی ہے ایک بطور ایک آپ کی گہری نظر ہے اردو اطاف پر ایسے کیا اقدامات کیا جائے کہ اردو تو فروغ حاصل ہو دیکھئے سب سے بڑا قدم تو جیسا آپ نے فرمایا اس کا احساس ہی کافی ہے لیکن میں آپ سے ارض کروں کہ حالت اتنی خرار بھی نہیں ہے میں لندن میں بہت زیادہ رہتا ہوں وہاں پہ لندن تو باقید ایک اردو کا مرکز بن کے ادھرا ہے ادھرا ہے ایک دمستہ بن گیا ہے اردو کا وہاں پہ لوگوں کو شیر و شائری کا زور اردو پڑھنے کا جوان بچے نئی نسل اردو پڑھ رہی ہے اور اگر کوئی نئی نسل اپنے کسی بھی برسے کا جا ہے وہ لسانی ہو عدبی ہو یا ملی ہو وہ اگر اُسے مدالی کو لیتی ہے تو وہ کبھی خط نہیں ہو سکتی ایک بات دوسری بات یہ کہ زبانیں اتنی آسانی سے خط نہیں ہوئے اگر آپ تعریف کے نظر ڈالیں لاکھ کوشش کر لیں اہل سیاست یا وہ لوگ جو زبان کو اور دوسرے مایاروں میں ناپتے ہیں زبان ایسے خط نہیں ہوتی اور وہ بھی اردو زبان جو کہ یہاں کی مٹی سے اٹھی ہے یہاں سے کے لوگوں کی بنی ہوئی ہے وہ کسی ایک خاص قوم کی زبان نہیں ہے کسی ایک خاص طبطے کی زبان نہیں ہے وہ ہندوستانیوں کی زبان ہے اب ظاہر ہے کہ لہٰذا اردو کے اتنی بری حالت نہیں ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ ذمہ داری اس احساس کے ساتھ ہم لوگوں پر آتی ہے کہ ہم اپنی نئی نصر کو اپنے بچوں کو اردو کی تعلیم دیں سر ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ جب تک اردو زبان کو حب تب روزی روٹی سے نہ جوڑا جائے تو شاید پروان نہ چڑھ اس کے پر کیا خیف کہیں میں اس سے اتفاق وہ زبان یا وہ علم میں میں جلہ ویڑ سے آئی ہوں میرے انجمن کا نام ہے انجمن شاہ تعلیم ویڑ یہاں پر برسوں پہلے جو اردو کا اردو زبان میں سکول کی ابتداء ہوئی وہ محصصر پانچ بچوں پر لیکن آج ہزاروں بچوں وہاں پر تعلیم پاتے ہیں ہر سال دس بارہ بچیاں یعنی طلبہ میڈیکل کو جاتے ہیں اس سال بھی یہ ہمارا پرفورمنس ایسا ہی رہا الحمدللہ یہ وعدہ لگایا ہوا احمد بن ابو چاوش صاحب کا ہے جنہیں آج ایوارڈ سے نوازا گیا مطلع ادب مانڈیشن کے جانب سے یہاں پر اعزاز رکھا گیا اور ان کا ایوارڈ مجھے دیا گیا میں اس فانڈیشن کی دل کی گہرائیوں سے شکر غزار ہوں کہ انہوں نے ان کے تعلیمی یعنی تعلیمی خدمات کو نوازا اور ایوارڈ سے نوازا الحمدللہ میں خوش نصیب ہوں کہ میرے میں ان کی حرکہ حیات رہ چکی ہوں اور مجھے ان کے ستیسی سال کی عمر تک تجربات کا فائدہ پہنچا اور آج میں ان کی انجمن کو لے کر آگے چل رہی ہوں اللہ سے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس بھلدار طرف کو اور ترقی دے من پہ پلے پھولے اور یہاں پر یعنی کئی نسلیں یہاں پر مستفید ہو کے نکلے جیزاکر آج جو جی پی سارید صاحب کے نام سے اوار جو نوازنی والے ہیں اردو ادب تو اردو ادب ذات لوگوں کو کیا کہیں گے سر آپ جی پی سارید فانڈیشن کے تہت یہ اوارڈ کا پروگرام نفید کیا گیا ہے اور خاص طرح سے اردو ادب اور اردو زمان کیے یہ ایک طریقے سے یہ انسپیریشن کا کام کیا جا رہا ہے کہ لوگ کہیں نہ کہیں جہاں اردو کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ کام کم ہو رہا ہے لیکن ہم لوگ اس طریقے سے دیکھ رہے خاص طرح سے اور اگواز میں جو ہے اردو کا بہت اچھا کام ہو رہا ہے کہیں ایسے تنظیم ہیں جو اردو کی لیے کام کر رہے ہیں اور اردو کی خاص طرح سے بیتا کے لیے جو کام ہونا چاہیے ان کیا جا رہا ہے الگ الگ تنظیموں کی تحر سر اردو کی وابستی کے لیے کیا کرنا چاہیے نوزوان کو کیا کہیں گے سر اپیا سالتی ساستر سے جو ہے جو ہے جس طریقے سے کہا جاتا ہے کہ مطالعہ ضروری ہے ریڈنگ ضروری ہے تو بچوں میں جو ہے ریڈنگ پیدا کیا جائے اور جو چھوٹے چھوٹے ایوینٹس ہوتے ہیں سمنارز ہوتے ہیں سمکوزیم ہوتے ہیں کچھ مشاہرے کے اور کلچرل ایوینٹس ہوتے ہیں اس میں پارٹیسپیشن زیادہ زیادہ ہو سکل لیولز پر جو کامپیٹیشن ہوتے ہیں الگیشن کامپیٹیشن ہے اسے کامپیٹیشن ہے اس پیشش ہے اس میں بھی جو ہے بچوں نے شندت کرنی چاہیے جس سے اردو کی طرح کنکہ ایٹرز ڈیبلپ ہوں گا اور عمداللہ ہمارے شہر میں جو ہے تو اردو کا گام سر جو بھی کامپیٹیشن ہوتے ہیں اور جہاں کہیں بھی دو ملیم کی تنگواتا نام آتا ہے تو لوگ زیادہ تھوڑ اسے الگ نظر سے دیکھتے ہیں تو اس بارے بھی کیا کہیں سر جی یہ جو ہے ملٹی کلچرل سوسائیٹی میں رہ رہے ہیں الگ الگ زبانے لوگ سیکھتے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ اس لوگ اس طرح سے سمجھتے بھی ہیں تو اس کو نظر انداز کرنا چاہیے اور ہماری لگتا خواستہ سے خواستہ دیان دینا چاہیے اور ہماری زبان مارک زبان روزو ہے میں شک ہمیں اس کا فقر ہے میرا نام گوکر شیخ پر ملٹی ملٹی ملٹی